آپ کے ساتھ دیپک بطورے رو کرتے ہیں خبروں کی اور سیم اپیش بگھیل یو پی میں پرچار کرنے کے بعد آج رائے پر پہنچے پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پرچار کر رہے تھے رائے پر لوٹنگ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سباہ چھناؤں میں کانگریز کی جیتتے ہیں انہوں نے بی جی پی پر بھی نشانہ سادھتے ہوئے بتایا کہ بارہ رسی میں ان کا اور پریانکا گاندھی کا روڈ شو ہٹ رہا ہاں دو روڈ شو ہوئے ایک نارین موڈی جی کا اور دوسرا پریانکا جی کا نارین موڈی جی کے روڈ شو میں کورے دیز بھا کے لوگوں کی کٹھا کیا گیا تھا کل کا جو روڈ شو ہوئے تھا وہ انہی کی ستھانی لوگ تھے اور تنلا میں بڑی رائے لیے روڈ شو ہاں ہے لوگ سبا چناؤں کے انتیم چرڑ کے لیے چناؤں پرچار زور پر ہے سوڑی سیاسی دکھر چناؤں پرچار میں اپنی زور آجمائش کر رہی ہیں اتر پردیش اور مدی پردیش کے دورے سے مکہ مطری بوپیش بھگیل واپس لوٹ آئے ہیں سی ایم بھگیل نے کہا ہے کہ دیش میں بھاج پاکی ہار ہو گئی کیندر میں کانگریز کے سرکھار بننے جا رہی ہے اسی دوران سی ایم نے کہا ہے کہ پورویر سی ایم رمان سنگھ آڈبانی اور مرلی منوہر جوشی کی طرح ریٹائر ہو گئے ہیں رمان سنگھ راستی اپاد دکشن لیکن بھاج پا نے انہیں پرچار کے لیے کہیں نہیں بھیجا ہے بنا رس میں موڈی کے لیے باہر سے لوگ پہنچے ہیں اس لیے امیت شاہ بنا رس میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ نے اپنے پر پہنچے ہیں رمان سنگھ جیدو 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 پاکیس بنا دی ہیں لیکن کسی پردیش میں اس کا تارکہ نہیں بنا اس سے اپنچ ہوگی ہے کہ اب یہ لیے جیسے جیسے گردی منوہ جو سے دوانے جیسے چیدے چیدے جیسے چیدے لکس پر چناؤں میں کانگریس کے لیے دوسری راجیوں میں پرچار کرنے کے بعد چھوٹیس گرد لوٹے مکہ مندری بوپیش بغیل کام میں چٹ گئے ہیں سی ایم بغیل نے کئی ویبھاگوں کی بیٹھک لے کر ویبھاگیوں اور ادھکاریوں کی ساتھ سمکشہ کی سی ایم بغیل نے جل سنگٹ کو کمیٹتا سے لیتے ہوئے ادھکاریوں کو ورشہ جل سنرکشت اور تعلابوں کو سرکشت کرنے کے ندیش دیئے سمکشہ بیٹھک میں پردیش کے گاؤں میں کھارے پانی کی بڑھتی سمسیہ پر یہاں چنتہ بھی جتائی اور پیجل کی سی ایم بغیل کی سمکشہ کے بعد سی ایم بغیل نے ادھکاریوں کو 2020 تک سبھی نگری نکائے ٹینکر مکت کرنے کے ندیش دیئے پورو مکہ مندری ڈاکٹر رمن زین کے داماد اور ڈکی ایس اسپتال کے ہوئے کھوٹالے کے آروپی ڈاکٹر پنیت گپتہ دوسری بار بیان دینے کے لیے گول بازار تھانہ پہنچے پنیت گپتہ کے تھانے پہنچنے کے بعد آجا چوک سی ایس پی نصر سدھی کی اور گول بازار ٹی آئے سنجے پندیر نے ان سے لگ بھگ دو کھنٹے تک پوستاج کی اس دوران پنیت گپتہ کے وکیل بھی وہاں وجود تھے پیاس دین دورہ پوچھے گئے شوالوں کا پنیت گپتہ نے پھر سے کوئی سنتوشنک جواب نہیں دیا اور ایک بار پھر جو دستاویج نہ ہونے کا حوالہ دیا پنیت گپتہ نے پوستاج کے وقت کہا کہ ہمیں ابھی دستاویج نہیں ملے ہیں اس لیے جواب نہیں دے پائیں گے پنیت کو پولیس نے نوٹس دے کر آج دوسری بار پوستاج کے لیے بلایا تھا اب پنیت گپتہ کے خلاف چارسٹ داخل کرنے کے تیارے پولیس کر رہی ہے پولیس کبھی بھی کوٹ میں چارسٹ داخل کر سکتی ہے وہیں ایس آئیٹی کا کہنا ہے کہ کوٹ کے آدھے شانسہ ڈاکٹر گپتہ سے پوستاج چل رہی ہے لیکن اب تک بیانوں کی تصدیقی نہیں ہو پائی ہے پولیس اپنے انویسٹیگریشن میں چارسٹ تیار کرے گی اپراد درچ ہونے کی تاریخ سے آ کے جانچ کر جل تے سمیہ سیمہ میں چارسٹ کورٹ میں پرسپت کر دی جائے گی پھر سے بلائے گیا تھا اور میری پوری پوچیس رہے گی کہ میں کمیٹی کے سامنے اپنا پاک سیکھ سکھوں اور جب وہ بلائیں گے آگے تو وہ ان کو سیاری دنگ دے سیار چونکہ کوٹ میں کیس پینڈنگ ایسے میں آپ کو اس کے راوے کچھ نہیں بتا مگا چھما چاہتا ہو آپ اپنے ایساہ پورا جواب دے دیا ہے بانکی جانکاریاں آپ کو آئیو ہی دے پائیں گے وہ ہم لگا ہمارے پار جو لگا نمیٹی ہے اس کو آویل کر رہے ہیں we will do accordingly پولیس جانکاری جانتی کہ ریٹ فرمٹ جانکاری کیا گیا کبھی جانکاری کیا گیا تھا ہماری جانکاری میں ایسے نہیں ہے ہماری جانکاری میں ایسے کچھ نہیں ہے آپ لوگ نے عبیتر کیا ہے عبیتر ہماری لیگل ریویڈی ہے وہ تو ہمارا رکار ہے ڈیکی ایس اسپتال میں ہوئے کروڑوں کی کھوٹیلا معاملے میں رائپر پولیس نے پنجاب نیشنل بینک کے تتکالین ای جی ایم سنیل اگربال کو دلی سے گرفتار کر لیا ہے اور پی این بی کے تتکالین ای جی ایم سنیل اگربال پر آروپہی کی فرضی طریقے سے بینکنگ کی پرکریا پوری کر ڈاکٹر گپتہ کو کروڑوں پر اپلد کرائی تھے فرضی درستہ ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر گپتہ کو پی این بی سے لون سکرت کیا گیا تھا اور جس میں سنیل اگربال نے مدد کی تھی سسٹی آریف شیخ نے سنیل اگربال کی گرفتاری کی پوستی کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دلی سے رائپور لائے جائے گا اور ان سے اس پورے معاملے میں پوستاش کی جائے گی یہ تتکالین یہاں کے برانچ مینجر تھے جنہوں نے لون سکرت کیا تھا اور لون سکرت کرنے کے دوران جتنے آردائیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل اس کو نظر اللہ کیا تھا اور روس کو فلاؤٹ کیا تھا اس میں کچھ کچھ دخار تکھر بھی نہیں تھے تو اس وجہ سے ان کو بھی آردائی بنائے گئے ان کو ایرس کر کے بھی لارے گئے چھتیزگر سرکائر جنہوں آچار سہتہ کے بعد نربا گربا گھربا بھاری سکیم کے لیے گوٹھان اور چراغہ بنانے کا تیجی سے پدائش کے الگ جگہوں پر چل رہا ہے روپیش بگیل کے گاؤں کورد دیہی سسٹے فندہ میں گوٹھان قریب قریب بن کر تیار ہے ہرے اچارے کے لیے زمین بھی تیار ہے جبکہ گاؤں میں گربیوں میں سوخ جانے والا تالاب کہہ رہا کیا جا رہا ہے اس مارد گھربا کا سٹیکچر بھی بن کر تیار ہے ہمارے سمبادتہ روپیش کپتہ نے اس سکیم کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اس وقت ہم درگ زلے کے پاٹن ویدھان سباک چھتر کے پہندہ گاؤں میں موجود ہیں اور میرے پیچھے جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ پارک ہے لیکن یہ پارک نہیں ہے دراصل سرکار کی مہتوکانچی یوجنا نروہ گروہ گھروہ باری کا کس طریقے سے اس کو امیلی جامعہ پنایا جا رہا ہے اس کی تصویر ہے یہ موکی منتری بھوپیش بھگل کے شتر پاٹن کاب بن رہا گاؤں ہے گاؤں میں پیڑ لگ چکے ہیں مویشیوں کے کھانے پینے کی جگہ بن چکی ہے رہنے کے لیے بن رہے آواز کی چھت پر 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 پال ڈلنا سیش ہے چاروں اور سے پینسنگ بھی پوری ہو چکی ہے بس سائیلیج پٹ ورمی کمپوسٹ پٹ کا کام چل رہا ہے جلدی ہی یہاں مویشی رہنا شروع کر دیں گے گاؤں بھر کے مویشی یہاں رہیں گے تو کھیتوں پر کسان صرف ایک فصل نہیں لیں گے بلکہ کئی بار لیں گے کسانوں کو ڈر نہیں ہوگا کہ مویشی ان کی محنت چٹ کر جائیں گے گاؤں میں سوکھے چارے کا پربند فیلحال گاؤں والے کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک میکنیزم بنایا جائے گا گاؤں کی محلاؤں کے سوہم ساہتہ سموں کو گوبر اکھٹا کرنے اور اس سے جیوی خات تیار کرنے کا ذمہ ملہ ہے یہ سوہ ساہتہ سموں کی محلاؤں کو ہم نے اس سکیم کے بارے میں پورا بتایا جو ان کا گوبر ہوگا اور جو گو موتر ہوگا تو لگ بھگ ہمارا روچ کا چھے کونٹل قریب گوبر کا اتپادان ہونا ہے اور اٹھارا ٹن مہنے کا گوبر جو اتپادان ہونا ہے اس گوبر سے بہتایت ماترہ میں تو ہم ورمی کمپوسٹ بنا لیں گے یہ چھوٹوائنگ ہے یہ کیا ہے یہ ورمی کمپوسٹ پک بنانے کے لیے لے آؤٹ دیا ہوا ہے اور اس کا کام ایک دو دن میں چالو ہونا ہے اور جیوی خات اور جیوی خات دیاں ہم کو گاؤں اس طر پر گرامیڈ اس طر پر مل جائے اس کے لیے یہ پریاس رت ہیں ہم لوگ اور یہ اسی کے لیے لے آؤٹ دیا ہے جو گوبر یہاں اپلپ دھوگا وہ ترنت اس کا اپیوگ ہم ورمی کمپوسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں دو تین دن اس میں ہم تین دن رکھنے کے بعد اس کا تھوڑا گرمی اور میتھیں نکلنے کے بعد ہم اس پر اس پیٹ میں کرے گا کون یہ سوہ سہتر سمو کی مہلائیں کریں گی چار سمو یہاں پر آئیڈنٹیف آئی ہے دراصل چھتیزگر کی کانگریس سرکار نے گرامیڈ ارث ویوستہ کو تیزی دینے کے لیے ہر بلوک سے قریب پندرہ گاؤں چیند کیے ہیں جن کی سنکھیا پردیش پر میں دو ہزار ایک سو نبے ہے یہاں نروہ گروہ گھروہ باری کو پائلٹ پرجکٹ کی طرح لانچ کیا جا رہا ہے فہندہ بھی ان میں سے ایک ہے گاؤٹان کے باہر لائن سے سمارٹ گھروہ بنائے جا رہے ہیں یہ گھروہ گاؤں کے گھروہ کے باجو میں بنائے گئے ہیں سمارٹ گھروہ سے کمپوسٹ تیار کیا جائے گا یہ جو گھروہ جس کو کہتے ہیں گاؤں کا گھروہ آپ کو ایک گھروہ باجو میں دکھ رہا ہے اس کو ہم نے چھوڑ کے ہی رکھا تھا ایک ادھارن کے لیے اسی پرکار کے سو گھروہ سو گڑھے یہ پورے پرانگن میں فیلے ہوئے تھے جس کو ہم نے پٹوایا ہے اور گاؤں والوں کے لیے اب یہ نادے کمپوسٹ خات بنانے کے لیے ایک نادے ٹینک بنا دیا ہے ابھی سبھی لوگ اسی میں کچرہ ڈال رہے ہیں یہی سمارٹ گھروہ یہی سمارٹ گھروہ ہے سٹی کمپوسٹ کی طرح یا بائو کمپوسٹ کی طرح وہاں سے پروڈکشن لیں گیا بائو کمپوسٹ ہی ہوگا اس میں گاؤں والوں کو اس میں ٹریننگ دیا ہوا ہے کہ اس میں پولوتھین نہیں ڈالنا ہے گاؤں کا پرابندن سوہم سہتہ سموں کرے گی انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویٹرز ٹریننگ دینا شروع کر چکے ہیں جو انجیزی بیچ ہے رہے ہیں اس میں ابھی بہت ہی مہتپور کام ہے سر ان کا کیا جو گاؤں پرابندھن میں جو ہم جایوی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے مین بھونکہ انہیں کہہ ہے کہ وہ جو ویسٹ کمپوسٹ ہے ان کا کیسے اچھے منیج کریں اور اس منیجڈ پروڈکٹوں کو کیسے اپنے عزیوکہ کے روپ میں ڈیوکہ کر سکتے اس کے بارے میں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹیکنکلی ان کو انفرمیشن دے کے ان کو سسٹین کر رہے ہیں لہوارید گروہ ہے وہ یکٹھا ہو کر یہی رہے گا فسل کا بچت ہوگا تو فسل اور زیادہ لگی جیسے پہلے ایک فسل لیت رہے ہو دبل فسل لے گا دبل فسل ہوگا جب گئیاں یہاں یکٹھرک ہوگا تو دبل فسل ہوگا گوڑھان کے سنچالن کے لیے گاؤں کے سوائم ساہتہ سمون لگے ہوئے ہیں گائیوں کے ہرے چارے کے لیے چارے گاہ بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے یہ تیار ہو سکے ہیں لیکن تاتمان کافی بڑا ہوا ہے اس لیے فسل نہیں لگائی جا رہی ہے یہاں قریب 23 اکڑ کی زمین پر چارے گاہ وکسٹ کیا جا رہا ہے جس میں سے 7 اکڑ باری کے لیے ہے باری سے انہوں والی سبزیوں سے ہر اچارہ وکسٹ کرنے والا سوائم ساہتہ سمون اپنی آجی بی کا چلائے گا باری اور گوٹھان کے ساتھ یہاں بہنے والے نالے کو درست کر کے پاس میں موجود تالاب کا گہری کرن بھی کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ چارے گاہ کے ساتھ علاقے کی پانچ سو اکڑ کھیتوں کو ہوگا ہے دراصل نروہ گروہ 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 باری کس طریقے سے گاؤں میں اثر ڈالے گا اس کو سمجھنے کی کوشتیز کرتے ہیں میرے پیچھے ایک کھیت ہے کھیت کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑا کھیت ہے فارم ہاؤس جیسا ہے اس لیے چاروں طرف سے فینسنگ کی ہوئی ہے گائے اندر نہ گھسیں اس لیے کانٹے لگایا گیا ہیں بابول کے لیکن ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی فینسنگ کر سکے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مویشی جس جگہ پہ چڑھ رہے ہیں وہ کھیت ہیں کیونکہ مویشی وہاں پہنچ جاتے ہیں اس لیے وہاں پہ صرف ایک کراپ ہی لی جا سکتی ہے ہرے چارے کی اپلپدتہ نہیں رہتی ہے تب مویشیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو کسان ہیں جن کے چھوٹے کھیت ہیں جن کے پاس فینسنگ کرانے کی ویوستہ نہیں ہے وہ کسان مجبوری ہو جاتی ہے کہ اسے پیکھی فصل لے سکیں دراصل نروہ گروہ گھروہ باڑی اسی کانسپٹ اسی پرابلم کو کس طریقے سے سالو کیا جائے یہ ایک پریوجنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے بیچ میں یہ جو کھیت ہے تیار کیا جا رہا ہے یہ دراصل وہ چارہ گاہ ہے جس چارہ گاہ سے ہرے چارے کا اتپادن ہوگا اور اس ہرے چارے کے اتپادن کے ساتھ ساتھ جو دیکیہ سنٹر بنایا جا رہے ہیں گوٹھان جو بنایا جا رہی ہے اس گوٹھان میں مویشیوں کو دیا جایا گا کتنا ایریا ہے یہ پورا بیس اکڑ کا ایریا ہے اور بیس اکڑ میں ہماری تیاری پورن ہو گئی ہے نروہ یعنی کی جو نالے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے ووٹر بوڈیز کیسے ڈیولپ کی جائے اور یہ میرے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک نالا ہے جو برسات کے دنوں کا ہے اور جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پانچ سو اکڑ قریب جگہ ہے جس نالے کے ذریعے سچائی ہوتی تھی ابھی کیا اسی تھی ہے نالا سکھا ہوا ہے ابھی نالا ورشہ ریتو کا ہی یہ نالا تھا اور برسات میں اس میں نرنتر پانی چلتا ہے اور اس سے پانچ سو اکڑ بھومی اور کھیت کی سچائی ہوتی تھی اس سال مہاتمہ گاندھی راشتی گرامیڑ روجگار گارنٹی کے انترگر انچاس لاکھ روپے اس میں سویکریت کر کے اور اس نالے کو سنرکشت کرنے کے لیے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں پونڈ کا روپ دے رہے ہیں تلاب خود رہے ہیں جس میں ورش بھر اب اس میں پانی بھرا رہے تھا گرامیڑ ارث ویوستہ کو مضبوطی دینے کے لیے شروع کی گئے سکیم آچار سنگتہ کے بعد اپنے مورت روپ میں ہوگی اس یوزنا پر دیش پھر کی نظر لگی ہے اگر یوزنا سفل رہی تو نہ صرف تدیش کے باقی گاؤں میں لاغو کی جائے گی بلکہ پورے دیش کے لیے گرامیڑ ارث ویوستہ کو دورت کرنے کا یہ ایک موڈل بن جائے گا سرکار کی مہتوکانچی یوزنا ہے سرکار کی سوچ یہ ہے اور اسی لیے نروہ گروہ گروہ باری کونسپ لائے گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مورت روپ میں کیا پہنچتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھی سکیمز بنائی جاتی ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن میں آ کر کے فیل ہو جاتا ہے پائلٹ پرجٹس ہیں پورے پردیش میں چینی کی گئی ہیں جگہ اور ان جگہوں پر نروہ گروہ کو پہلے چرن میں دیکھا جائے کہ اس کا آؤٹکم کیا ہے اور اس کے بعد اسے پورے پردیش میں لاغو کیا جائے گا بہرحال انتظار کرنا ہوگا باری سونے کا کیونکہ جب باری سرو ہو جائے گی تو ساری یوجناوں کو دھراتل پر دیکھنے کا موقع میں لے گا کیمیرمن راہول کے ساتھ پارٹن جیروری سکتا ہے وقت پرال چھوٹے سے بیک کا جلدوں کے حاصل دیش کے دل سے دلی تا اب کانگریس بنایئے ہر پل خاص سمیت چونرس کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگار ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرس ہم گرتے ہیں وشواس یار میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں ارے تُو کیا کرے گا تُو تو خود پاکٹ منی پر ڈیپینڈنٹ ہے ارے ہم سب کر سکتے ہیں کانگریس آئیگی تو ہر گریب پریبار کو بہتر ہزار روپیا سالانہ دے گی مطلب ہمارے ایک ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ ان کی زندگی بدل جائے گی پھر تو کانگریس کو آنا ہی چاہیے ہاں اور اس بار ہمارا پہلا ووٹ کسی پارٹی یا کسی ویکٹی کے لیے نہیں بلکہ ان کی زندگی بدلنے کے لیے کانگریس کو خوگا دیش کے دل سے دل لیٹا اپ کانگریس آشیوات کے روپے اس سے اندرہ پیارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیڑی بشواس کر سکتی ہے ان پر علکچن تلوکچن جویلر A.P. A.S. symbol of trust ڈیار مطلب کانگریس کی ڈیونتمای یوچنا پانچ کروڑ پریواروں کو ملیں گے بہتر ہزار روپے سالانہ پچیس کروڑ لوگ ہوں گے لابانوے دلیش کے دل سے دل لیٹا اپ کانگریس اممہ کل اپنے ہم اددان ہے لیکن چاچو چاچی تو گجرات میں تو کیا وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے ارے کیسے نہیں ڈالیں گے بٹیا ارے لو چاچو چاچی بھی آگئے ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ گاؤں میں متدان ہو اور ہم ووٹ ڈالنے نہ آئے ارے اتنے بدھو نہیں ہے تیرے چاچو چاچی کل ہم سب ووٹ ڈالنے جائیں گے پوری ادھیکار اور سممان کے ساتھ یاد رکھئے ایک مہا تیوار ایک دی ووٹر چھوٹے نہ کیوں حریہ تُو تو بڑھاپے میں اور خوش رہنے لگا ہے اب میرے بڑھاپے کی ذمہ داری کانگریس سرکار نے اٹھائی ہے دیش میں پہلی بار اور کسانوں کو پینشن دے کا سب سے سستی بجلی چمالیس پیسے پرتی انویٹ کا وچن بھی نبایا ہے کانگریس سرکار نے بھائی مان گئے وچن کی پکی ہے کانگریس سرکار دیش کے دل سے دن نیتا اپ کانگریس بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں بشواس پاپا گریجویشن ختم اب میں سوچ رہا ہوں کہ خود کا نیا بزنیس شروع کر دوں نیا بزنیس شروع کرنے میں پسینے آ جائیں گے جو ہیلسی کو سمال لو پاپا کانگریس نے پرومیس کیا ہے کہ نیا بزنیس سٹرٹ اپ کو تین سال تک کوئی پرمیشن اور ٹیکس کے جنجٹ نہیں رہیں گے اچھا اب کانگریس نے وعدہ کیا ہے تو پورا تو جرور ہوگا تم پہلے کانگریس کو اور دو اس کے بعد نیا بزنیس شروع کرو بیش کے دل سے دل لیتا آگ کانگریس آشیوار کے روپے اس سے ہم درہ پیار خوش کوئی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیگی بشواس کر سکتی ہے اوپر الوکچن تلوکچن جویلر ایوٹی اسیمبر اوٹر اچھے دن کا جہاں سا دینے والوں پستہ شرم کرو دیش کے دل سے دل لیتا آگ کانگریس بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس دیش کے دل سے دل لیتا آگ کانگریس آگ لگنے کی سوچنہ ملنے کے بعد فائر برگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچیں جس کے بعد گھنٹوں کی مشکت کے چلتے آگ پر اس کے بعد کابو پایا گیا حالانکہ آگ لگنے کا اچھت کارڈ سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن پراتھمی کی جانچ میں کارڈ شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے چھتزگر کے بلرامپور سواستر بیدھا کی بڑی لاپر باہی سامنے آئی ہے یہاں ہاتھ سے میں گھائل لوگوں کو سمیت پر ایک سو آٹھ ایمبولینس کی سبیدھا نہیں مل پائی انیس آدنوں سے اسپطال مریجہ کو پہنچ آئے گیا دراصل بلرامپور کے شنکرگر کے پاس جوڑی میں بیل کی ٹکر سے چار بائٹس تمہار گھائل ہو گئے کتنا کے بعد اسطانیوں لوگوں نے ایک سو آٹھ کو فون بھی کیا لیکن ایمبولینس سمیت پر نہیں پہنچی اس کے بعد گھائلوں نے گھائلوں کو آنے بہانوں سے ہسپیٹل پہنچایا وہیں اس لاپرباہی کو لے کر گھائلوں میں آکروس دیکھا گیا بات جگدر پر کی کریں تو یہاں پر گھوڑا میں ایک پانچ مہا کے بچہ چوری ہونے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے دے دات بچے کو تو برامد کر لیا لیکن آروپی مہلا اس سے بات پر آری ہے کہ بچہ اسی کا ہے اور زبردستی اس سے بچہ چھینہ جا رہا ہے فیلال پولیس نے بچے کو پرارتھی کو سوپ دیا ہے اور دونوں مہلاؤں کو جن کا ڈی ای نے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی ای نے ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چل سکی گا کہ بچے کی اصلی ماں کون ہے بچہ کو ایک جناز میں اٹھا کے لیے گیا کب سنیوار سنیار کو پانی پینے کے لیے آیا تھا آدمی دی بھی پانی تو پینے کے لیے بولا بچہ انتی ہو تو ہاں میں دیکھنے سکھائی چھے پہلی بار آیا ہے تو تمہارے پانی ہاں پانی پی کے گیا پھر آفر آگیا ہم نقصر دے گیا بچے کسل آئے اتنا سمائے بچے کھٹا کے لیے گیا سبیتا اور سبیتا کا بیتا کھانا میں کیوں کہ وہ بچہ چوری کا بچہ ہے کیوں رکھے گا ہم چوری کا بچہ دے رمائنہ سے بچہ میں جا کے دیکھئے ایک ایک لوگ پر پوچھئے بچہ کے اندر میں بچہ کس کا ہے دے رمائنہ سے میں دفتہ رکھو کہ شجیہ پر پیلدار اس کو اٹھا کر کے لے گیا کر کے اس کی جانت کی آ رہی تھی اپرات کنجیبت ہے اس محمد پر اور آج رات میں جانا چوچنا ملی ہے کہ ایک بچہ جو ہے بچن میں نیروسٹن میں ایک سندگید میں ہلا کے ساتھ میں دیکھا گیا ہے تو وہ کھا تھانے سے ہم لوگ پوری شکم روانہ کر کے اس بچے کو برامت کروائے تھے برامت کرنے بادرات میں سیکیشنٹر میں رکھوائے تھے جو چیز ماں کی بچہ بھومہ ہے جو پراتیا کو بلوا کر خرچان کرائے گیا بچہ کی ماں کا جارہ کہا جارہا ہے کہ یہ بچہ وہی بچہ ہے ان کا بچہ ہے کبھردہ میں ایک کار انیاندرت ہو کر پلٹی اور تالہ میں جا کے لئے کار میں دولہ دولہین کے ساتھ کے باراتی بھی تھے برائیور کے ساتھ کچھ باراتیوں کو چھوٹ آئی ہے دولہ دولہین کو سرکشت نکال لیا گیا اچھی بات یہ رہی کہ کسی کو گم بھی چھوٹ نہیں آئے اس کے بعد دیکھیں ہمارا خاص پروگرام